کشمیر کے دل کشمیریوں بائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور کشمیری قیادت جو ہیں وہاں پر حق خدرادیت کے دلے جو لڑ رہی ہیں تو وہ بھی پاکستانی عوام سے پاکستانی حکومت سے اور پاکستانی افواج سے مختلف موقعوں پر مدد کے لیے کلبدار بن رہی ہیں تو اس تناظر میں کشمیر کی آزادی کو کشمیر کی آزادی کے حل کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں تو شک نہیں ہے کہ کشمیری ہمارے بہن بائی ہماری بائیں بہنیں ہم اخلاقا ایمان کے تناظر میں بجیسد واحد ایک بدن کی طرح ان کا درد تو محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہمارے وہ کمرانوں جن کی پالیسیاں غلط ہیں نہیں ہے ہمارے اتفاقوں کے ساتھ یہ اقوام محمد رہیدہ کے قراردادوں پر یقین کرتے ہیں حالانکہ وہ سب جھوٹے ہیں یہ قرارداد تو مودی کے لیے بھی تھی مودی نے کیوں ایک قراردادوں کے باوجود کشمیر پہ الگار کیا ہماری امت مسلمہ کے بیٹوں اور ماں اور بہنوں کو لہو لہان کیا کشمیر پکار رہا ہے ایک محمد ابن قاسم کی تلاش میں ہماری ماں اور بہنیں ہیں ہماری بچے ہیں لیکن امت مسلمہ قومہ میں کشمیر ہمارا شیرک ہے کشمیری ہمارے وجود کا حصہ ہیں لیکن ہم نے مودی کو اجازت دے لی ہے اس کو اپنے وجود سے تھاڑتے ہیں جب شیرک ہی نہ ہو شیرک ہی نہ ہو تو آپ زندہ کیسے رہ سکتے ہیں اس کا واہد علاج جو ہے کشمیریوں کے ساتھ یق جہتی ایک بات ہماری افواج ہے پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہمارے صفحہ سالہ کوئی شک نہیں ہے اس میں دنیا کی بہادر ترین افواج لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ کشمیر انسانی زنجیر سے آزاد نہیں ہوگا اسمبلی میں بیٹھے ایوان میں بیٹھے ان بڑے بڑے لوگوں کی تکلیروں سے اور مضمتوں سے آزاد نہیں ہوگا پاکستان کے سڑکوں اور چوراہوں پر چیخیں نکالنے سے اور آوازیں نکالنے سے آزاد نہیں ہوگا اس کے لئے اللہ کا حکم وائد دو لہم بستتا تم من قوت آپ کو جہاد کی تیاری کرنے ہوگی جہاد کی تیاری کرنے ہوگی کشمیر پاکستان کا شہرک ہے کسی اور ملک کا نہیں ہے موڈی نے ہمارے شہرک پر اپنے خون کے پنجے گاڑ دیئے ہیں ہمارے بہنوں اور بھائیوں ان سے ان کا بنیادی حق چین لیا ہے صرف ایجی وجہ سے کہ وہ کلمگوں ہیں اگر وہ ہندو ہوتا تو آج یہ حال کشمیر میں نہ ہوتا لیکن وہ مسلمان ہیں آج امت مسلمہ کی بیٹی اور بیٹیاں کشمیر میں اپنے بھائیوں کو پکار رہی ہے ہے کوئی امت مسلمہ میں ایسا کوئی شخص ایسا کوئی محمد ابن قاسق جو آئے اور ہماری سروں سے ہندووں نے جو چادر ہیا کا چادر کینچ لیا ہے ہمیں خون میں لفلحان کر رہے ہیں ہماری اسمدری ہو رہی ہے اوپن آپ لوگ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کشمیر جیخوں سے آزاد نہیں ہوگا کشمیر انسانی زرجیر سے آزاد نہیں ہوگا کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے آزاد نہیں ہوگا کشمیر ہمارے پاکستان کی اسمبلی میں بیٹے ہوئے قومہ میں موت کی آغوش میں سوئے ہوئے گمرانوں کی آواز پہ آزاد نہیں ہوگا جہاد سے آزاد ہوگا ہماری امت مسلمہ ہمارے پاکستان کے بیس کروڑ عوام مائے اور بہنیں ان کی دل کی دڑکن کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہمارے فوج کی دل کی دڑکن کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم اپنے سپاسالار سے التجا کرتے ہیں دس پدستہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان بیس لاک نہیں ہے یہ تئیس کروڑ ہیں تئیس کروڑ جو اپنے ماں اور بہنوں اور اپنی جانوں کا نظرانہ دینے کے لیے کشمیریوں کے سنگ لبے کہیں گے آپ کے آواز پر آپ کشمیر کے کونے سے آزاد کشمیر کو مجاہدین کو جانے کیلئے راستہ دے خدا کی قسم مودی کے پاس اگر سو اٹھم بم بھی ہو تو وہ انشاءاللہ دلی میں بھی ٹک نہیں سکے گا ہم کشمیری ماں اور بہنوں کو پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ بچہ ہماری ماں ہمارے بہنیں ہمارے جوان ہمارے علماء ہمارے طلبائے کرام ہر طبقے فکر کے لوگ جن کی زبان پہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کا درد بھی محسوس کرتے ہیں آپ بھی اپنی جانے بھی نیچاور کرنے کو تیار ہیں پشرت دے کے ان کو راستہ ملیں تھوڑا راستہ ملیں آپ کے بھائی آپ کو لبے کہتے ہیں اور وہ گمرانوں سے اتجاہ ہیں کہ صرف پاکوہ میں متحدہ کی قراردادوں پہ مجھ جائیں اس عملی میں صرف قراردادوں سے کام نہیں چلے گا کشمیر کمیٹی سے کام نہیں چلے گا سڑکوں پر دونڈنے سے اور کشمیر بنے گا پاکستان ان آوازوں سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ملے گا ایک ہی جہاد ہے جب امت مسلمہ کا ہر بچہ ہر بیٹا دل کی گہرائیوں سے کہے کہ اے میری کشمیر کی ماں اور بہن لبیک ہم بھی کہتے ہیں جانگیرہ چوک سے ہم بھی کہتے ہیں ہمارے زلہ نشیرہ کے ہمارے پاکستان کے ہمارے کی پیکے کے ہر طبقہ فکر کے ہر کونے سے آواز آ رہی ہے کہ میری کشمیری بھائیوں اور بہنوں ہم اپنے فوج کے سنگ در سنگ آپ کو آواز کہتے ہیں آپ کا درد محسوس کرتے ہیں آپ کی اگر مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں راستہ نہیں ملنا ہے خدا کریں کہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے اور وہ ہمارے مجہدین کو سیپ سائٹ دے دیں راستہ دے دیں انشاءاللہ اس دن آپ کو مودی اور اس کی فوج کی شکلیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کو کھی رکھنے اور ٹکنے کا موقع نہیں ملے گا کشمیری بنے گا پاکستان بے شک ہمارا شیرک ہے لیکن جب تک ہم اپنے شیرک کی حفاظت نہیں کریں گے ہم موت کے موں میں چلتے جائیں گے اللہ ہماری سائی اور اپنے تمام دوستوں اکٹے ہوئے ہیں وہ جو یک آواز ہو کے کہتے ہیں کہ آج نہیں ہم زندگی بر کشمیریوں کے ساتھ ہیں